نمسکار دوستو سواگت آپ سبی کا rpsc exam یوٹیوب چینل پر دوستو آج کے ویڈیو میں اپن پتھن کوسل اور آپ کے لیکھن کوسل کے بارے میں دوستو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس سے پہلے دوستو اپن نے جو listening کوسل کے بارے میں دیکھ لیا تھا اور آپ کا speaking یعنی کی سننا اور بولنا دونوں کوسل کو اپنی ڈیٹیل سے کر لیا ہے آج کے ویڈیو میں اپن دو کوسل پڑھیں گے پڑھنا کوسل یعنی پتھن کوسل اور لیکھن کوسل کے بارے میں پتھن کوسل اپنے کو دوستوں پتا ہے کہ اپن جو کوسل پڑھ رہے ہیں وہ بھاسا سکشن کے کوسل ہیں جن کا کرم ہے L, S, R, W یعنی کی سب سے پہلے لسننگ پھر سپیکنگ پھر ریڈنگ اور اس کے بعد رائٹنگ آتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو پڑھنا یعنی پتھن کوسل یعنی کی ریڈنگ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو پڑھنا جو کوسل ہے دوستو اس کے وکات سے تاتھ پڑی ہے کہ ارث گرن کرنے کے ساتھ ساتھ لکھی تبیوکتی کو من میں یا بول کر واتن کرنا تتھا پڑھنے میندی پونٹہ پرابط کرنے کو ہی دوستو اپن پتھن کوسل ایک پرکار سے بولتے ہیں پتھن پرکریا کے سوپان دوستو کتنے ہیں پہلا ہے پرتیا بھیگیان پتھن کا یعنطرک پکسیس کو بولا جاتا ہے سبد کو سمجھنا اور اس کا مانسک بم بنانا جو وہ پرتیا بھیگیان میں آتا ہے یعنی کی پرتیا بھیگیان کا مطلب ہے گیان پرابط کرنے کے سی سبد کے ارث کو سمجھنا اس کا بم بنانا مستقس میں پرتیا بھیگیان کی انترکت آتا ہے پھر ہے ارث گرن کی درشتی سے تین پرکار ہیں اس کے کون سے عبیدہ آتمک آلوچنا آتمک اور سرجنا آتمک عبیدہ آتمک میں دوستو ارث کا تتھی آتمک نروپنا آتا ہے آلوچنا آتمک میں لکشاکس و وینگیارت سمجھنے تو یہ آتا ہے اور سرجنا آتمکتہ میں ملیانکن کر کے نئے درشتی کون اور نسکرس کی ستھاپنا جوہا کرنا سرجنا آتمکتہ کے انترکت آتا ہے تو ارث گرن کی درشتی سے تین پرکار ہو گئے ایک پرتیا بھیگیان کی درشتی سے تیسرا پرکار ہے ملیانکن تتھا پرتی کریا اور چوتھا ہے انوپریوگ پتھن کے پکس جو ہیں وہ یانترک اور مانسک پتھن کے دوستو دو پکس ہوتے ہیں یانترک پکس اور مانسک پکس پتھن کے دوستو تین اسطر ہیں سوچنا آتمک اور آپ کا ویپاتمک اور آپ کا سرجنا آتمک ٹھیک ہے دوستو تو یہ تین اسطر ہو گئے آپ کے اور اس کے علاوہ جو ہے پتھن کی پرکرتی کوسل و یوگیتہ کو مانی جاتی ہے کوسل اور یوگیتہ جو وہ پتھن کی پرکرتی ہے پتھن کے پکس بتا دیئے پتھن کے اسطر ہو گئے تو ان کو تھوڑا سا آپ اور دھیان میں رکھ لیجئے گا ایڈیشنل میٹ رہے پتھن کے دو پرکار ہیں مون پتھن اور سیسور پتھن سیسور پتھن کو مکھر پتھن بھی بولتے ہیں یا ویکت پتھن بھی بولتے ہیں مون پتھن سروادی کی وکاس دوستو اس کا جو ہے وہ امریکہ میں ہوا پتھن سامگری میں پریوکت ویچاروں کو آتم ساتھ کرنا تتھا پتھن گتی میں تیورتہ لانا جو ہے اس کا ادھر سے ہوتا ہے انس پراتھمی ککسیا چھے سے آٹھ تک مون پتھن پر بل دیا جاتا ہے نیمند کہانی جیونی آدھی جو ہے انس پراتھمی ککسیا میں پتھن یوگتہ پر بل دینا چاہیے یا ککسیا چار سوری یا چوتھی ککسیا سے پرارم کر دینا چاہیے جو مون واشنہ وہ ککسیا چار سے پرارم کر دینا چاہیے لیکن دریٹ میں اس کو یہ مانا گیا کہ مون واشنہ جو ککسیا تین سے پرارم کر دینا چاہیے اور یہ ارث گرن کے لئے کام ملی جاتا تھا دوستو مون واشنہ جو پڑھایا تھا ہم نے آپ کو بتا دیا تھا سہیسور واشنہ بھی بتا دیا تھا لیکن ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ پراتھمی کسطر ککسیا ایک سے پانس تک سہیسور پتھن پر بل دینا چاہیے سمواد و قویتہ کے اپیکسٹ ہوتا ہے پراتھمی کسطر پر یعنی کہ ککسیا ایک سے دو تک پتھن کے یانترک پکس یعنی اچارن واشن موکھی کا بھیوکتی پر بل دینا چاہیے یعنی کہ پتھن کے جو یانترک جو پکس ہوتا ہے پتھن کا جو یانترک پکس ہے یانترک پکس کون سا ہے پتھن کا یانترک پکس ہے دوستو اچارن واشن موکھی کا بھیوکتی یہ جو ہیں یہ پتھن کے یانترک پکس ہیں اور ان کے اوپر جو پراتھمی کسی نے ان ککشیاں ایک سے دو تک بل دینا چاہیے ٹھیک ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں دوستو اپنے سیسور واشن کے لاب کیا ہیں تو سیسور واشن کے دوستو لاب ہاں آپ کے دھونیوں کے سد اچارن کا گیان ہوتا ہے اسے اچارن سپشتہ پتھن کی گتی پر نینترن آتا ہے ویرام چینوں کا گیان ہوتا ہے اچت آروہ اوروہ کا گیان جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو گہن پتھن جو ہے وہ کیا ہے گہن پتھن دوارہ چھاتر ویسے وستو کے بھاو ویچار بھاسا سیلیتا کلاتمک سوندریہ کی ویاکھیا کرتے ہوئے آتم ساتھ کرتا ہے جیسے واقعے وہ اس میں پریوکت بھاو کا سکسن ویسلیشن کرنا انو بھاو سے سوتن تر ویچار دھارہ کا نرمان کرنا پھر ہے ویابک پتھن تو دوستو ویابک پتھن کیا ہوتا ہے اسے دورت پتھن یا وشترت پتھن بھی کہتے ہیں بھاسا پر ادھکار پرابت کرنے تو یہ ایک پتھن جو ہے وہ آو سے یعنی ویابک پتھن کس میں اوپی ہوگی ہے جب بھاسا پر ادھکار پرابت کرنے کے لیے اس پرکار کا پتھن آو سےک ہوتا ہے پھر ہے ویابک پتھن تو یہ آپ کو میں نے دوستو بتا دیا ہے کہ اسے دورت پتھن یا جو آپ کا وشترت پتھن بھی کہتے ہیں بھی کہتے ہیں ویابک پتھن کو بھاسا پر ادھکار پرابت کرنے کے لئے آوسک ہوتا ہے ساتھی تیور گتی سے پڑھنے کی چھمتہ کا وکاس کرنے کے لئے بھی آوسک ہے اور پستکل یا دین کے لئے بھی جوہوی اپک پٹھن کا بھی آوسک ہوتا ہے نور دیکھ لیتے ہیں دوستو بھاسا بھاو و ویچار کی درشتی سے کٹھنے ہو گمبیر وستو یا پاٹ کو سمجھنے کے لئے گین پاٹ کرنا چاہیے یعنی کی جس پاٹ کی بھاسا بھاو ویچار کی درشتی سے کٹھن یعنی کی کسی پاٹ کی بھاسا اگر کٹھن ہے یا اس کے بھاو کو سمجھنا کٹھن ہے یا ویچار اس پرکارے جو کٹھن سبداولی کے ہوں تو ان کو سمجھنے کے لئے گہن پاٹ دوستو کرنا چاہیے اس کے لئے سرلو روچک ویشیبستو کے ارثگرنے تو ویابک دور تو ووشتریت پتھن کرنا چاہیے پھر ہے ادھیان پردان پتھن کو وکسیت کرنے ہے تو نیمن ستر اپیوگی ہے یہ ادھیان جو پتھن ادھیان پردان پتھن کو وکسیت کرنے تو نیمن ستر اپیوگی ہے کون سے 5Q3R کا جو ہے وہ سوری 5Q نہیں SQ 3R SQ جو 3R ہے اس کو وکسیت کرنا چاہیے کون کون سے SQS کا مطلب ہے سروے Q کا مطلب کیوسن اور 3R کا مطلب 3R یعنی کی ایک تو ریڈ ریبیو اور ریاکٹیو یعنی کی پتھن سمجھ اور پندرہ وردتی ادھیان پردان پتھن کو وکسیت کرنے کے لیے اس کیو تھری آر جو ستر ہے اس کا فولو کرنا چاہیے اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے سروے یعنی سرویکسن کیو کا مطلب کیو سن یعنی پرسن اور اگلا ہے تھری آر یعنی ایک آر کا مطلب ریڈ دوسرے کا ریویو اور تیسرے کا ریاکٹیو یعنی پتھن سمکس یا پندرہ ورطی پر جو ہے دین پردان پتھن کو وکشید کرنے کے لیے بل دینا چاہیے اس کے سادن اور سروت کے ہیں پتھن کو سل کے تو سادن اور سروت دوستو پاتھے پستکیں اخبار پاتھے تر پستکیں آدھی جو ہیں اس کے سروت ہو سکتے ہیں پھر دوستو لیکھن کوسل کافی امپورٹنٹ کوسل ہے اور اس ویڈیو سیگمنٹ میں لاشٹ اپن پڑھ رہے ہیں لیکھن کوسل کو تو اپنے ویچاروں وہ بھاؤں کو لکھت روپ میں وقت کرنا جو ہے لکھنا کوسل ہے لکھنا کوسل یا لیکھن کوسل بچے دوارہ تیار نوٹس چتر ویسے بندوں اتیادی سے وکسیت ہوتا ہے لیکھن کے پرکار ہیں تو دوستو سلیک ہے سندر لیکھن کا پرثم وہ آو سے گن ہے اکسروں کی سلولتا سوچتا اونچت انترال شیرو ریکھا آدھی جو ہیں اس کے انترکت دیکھے جاتے ہیں یعنی سلیک جو اپنے دیتے تھے اپنے کو جو اپنے ٹیچرز جب اپن بچے تھے تو سلیک ڈال کے دیتے تھے تو وہ اس سے کیا جاتا تھا کہ یہ رائٹنگ جو وہ تھوڑی اچھی بن جائے اس کے لیے دیا جاتا تھا انو لیکھن کیا ہوتا ہے شامپٹ یا پستک میں دیکھ کر ایسے کا ایسا لکھنا یعنی کی شامپٹ پر کوئی لکھا ہوا ہے کچھ یا پستک میں کچھ لکھا ہوا اس کو ایسے کا ایسا لکھنا جو وہ انو لیکھن کے انترکت آتا ہے اور انو لیکھن جو وہ سب سے اپیوکت جو وہ لیکھن کوسل کیلئے دوستو مانا جاتا ہے ادھے سے کہ اس کا سدھ ورتنی سعیت لیکھن کا بھیاس کرنا پراتم کی طرح پر اتیدیک دھیان اس کا رکھنا چاہیے سدھ ورتنی کا جو ہے وہ پراتم کی طرح پر کافی دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ بچہ جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی سمجھتا ہے سروت لیکھ کیا ہوتا دوستو سن کر لکھے گئے لیکھ کو سروت لیکھ بولتے ہیں یعنی کی ٹیچر بولتا جاتا اور بچے پیچھے پیچھے لکھتے جاتے ہیں تو اس کو سروت لیکھ بولتے ہیں انو لیکھ جو شام پٹ یا پستک دیکھ کر اور یہ سب سے اپیوکت ہے لیکھن کوسل کے لیے اور سولیکھ آپ کو سندر لیکھ آپ کو پتا یہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں سروت لیکھ بتائی دیا اس کا سروت لیکھ کا جو ادھے سے وہ کیا ہے کہ وقتہ دوارہ اچاریت دھوننی کو کان لگا کر سننا تو تھا اچیت گتی اس پشتہ و سدتہ سے لکھنے کا سوچتہ پوروک ابھیاز کرنا جو ہے وہ اس کا ادھے سے مانا جاتا ہے اور دوستو لیکھن کوسل کا جو سروت لیکھ کا جو سادہ ہے نا سروت لیکھ اس کے دوارہ جو ہے آپ کا سننا کوسل یعنی کی لسننگ کو بھی اچھا کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں دھیان لگا کر سننا پڑتا ہے پھر دوستو پراتمک و اونچ پراتمک اکشیاؤں میں سبتہ میں ایک دو دن سروت لیکھ حوض سے دینا چاہیے یعنی کی سن کر لکھوانے کا کاریہ ضرور کروانا چاہیے سبتہ میں ایک بار پھر ہے لیکھن کوسل کی ویدیاں تو دوستو ایک ویدیاں کھنڈ سا ہے لیکھن ویدی سرالتا سے کٹھن کی اور چلتی ہے اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے جب لیکھن کوسل کی اپنے ویدیاں جو پڑی تھی تب میں نے آپ کو ڈیٹیل سے اس کو کروایا ہے تو یہاں بتانے کی کوئی زیادہ ہو سکتا نہیں کھنڈ سا یعنی کی کھنڈوں میں بکت کے جوہاں لکھنا سکھایا جاتا ہے پھرہ روپ ریکھایا روپ انوکرن ویدیاں کی جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہاتھ فیر کر یا آڑی ترچھی ریکھاؤں کے مادم سے سیرو ریکھو کی جگہ اس پرکار کا چن بنائے جا سکتا ہے اس پرکار سے لکھنا اس میں سکھایا جاتا ہے پھرہ انو لیکھن تو انو لیکھن دوستو میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا انو لیکھن کیا ہوتا ہے اس یامپٹیا پستک کو دیکھ کر لکھنا ایسے ایک ایسا انو لیکھن کے اترکت آتا ہے پھرہ تولنا ویدی ویبین بھاساؤں کے ایسے ورنوں کی تولنا بنانا جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو تولنا اتمک روپ سے دو بھاساؤں کو بھی سکھایا جا سکتا ہے پھرہ لیکھن کوسل کے دوست لیکھن کوسل کے دوست کون کون چھے ہیں دوستو پہلا دوست سب سے بڑا اوچیت ویدی کو نہیں اپنانا اس میں اور ایپریپکو اوستہ میں لیکھن کاریے پرارم کروا دینا اوچیت لیکھن سامگری کا ابھاو ہونا اوچیت مارک درسن کا ابھاو ہونا سولے کے لئے پروچائیت نہیں کرنا لیپی کی انبھگیتا چھتریے بھنتا دوستو لیکھن دوست کے کارن جو ہوتے ہیں لیکھن کوسل کے دوست نہیں ہے لیکھن دوست کے کارن کیا کیا ہو سکتے ہیں تو اوچیت ویدی نہیں اپنانا یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے اوپریپکو اوستہ میں لیکھن بھی ایک کارن ہو سکتا ہے تو یہ کارن دوستوں میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں لیکھن دوست کے کارن ہو سکتے ہیں جو کہ بلکل سامانے ان کو رٹنے کیا ہو سکتا ہے نہیں آپ ایکجام میں ان کو آسانی سے کر دوگے نیراکرن یا اپائے کیا ہیں اس کے لیکھن دوست کو دور کرنے کے جو ہے نیراکرن یا اپائے کیا کہیں تو اچھت اوستہ میں لیکھن یعنی پانچ سے ادھیک ایو کا جو بالا کلسی سے لیکھن کاریے کروائے جانا چاہیے اچھت لیکھن ویڈیوں کا اپیوگ کیا جانا چاہیے وقتی کا تو سدھی کا سنسودن کرنا چاہیے اچھت لیکھن ویڈیوں کا اپیوگ یہ بتائی دے دوستو اچھارن ابھیاز کروانا چاہیے اس اچھے پرکار سے ستھروت لیکھ کا ابھیاز جو ہے وہ ضرور کروانا چاہیے وقتہ کا اچھاڑ سود ہونا سی ہے اس میں دوستہ اگر وقتہ کا اچھاڑ سود نہیں ہوگا تو صورت لیک جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگا پھر ہے سدھی کوس کا اپیوگ کرنا سولیک پرتیو گتاؤں کا اپیوگ پرتیو گتاؤں کا آئیوجن اور پراتھنا اوقاس پتر یا نیمند لیکھن جو ہے وہ کروانا اس سے بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے دوستو پراتھنا پتر لکھوا لیتے ہیں اپن اور نیمند لیکھن کروانے اس سے بھی لیکھن کوسل میں وکاس ہوتا ہے پھر ہے رکھتستانوں کی پرتی کرنا اس کا بھی اپیوگ اپن لیکھن کوسل کو صدارنے میں کر سکتے ہیں اب دوستو بات کر لیتے ہیں ایک اور چھوٹا سا ٹوپک ہے ہندی باسا سکشن کی چنوتیاں دوستو اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوئی آؤ سکتا نہیں ہے کیونکہ اس سے جو پرسن آتا ہے اس میں آپ کو لگ بگ اپریوگ سبھی آنسور لگانا ہوتا ہے تو اس کو اپنے کو کوئی اپنے کو دیکھنے پر لگتا ہے کہ ہندی میں تو کوئی مانکتا کی کمی نہیں ہے لیکن دوستو ہندی میں مانکتا کی کمی پائی جاتی ہے اس لیے جو ہے اس کو آپ ضرور دھیان میں رکھئے گا اگزام میں پوچھا گیا ہے اس کو امید کرتا ہوں دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں اپن ان سبھی جو اپنے کوسل پڑے ہیں لس آر ڈبلو کے تحت آپ کے جتنے بھی کوسل پڑے ہیں چاہے وہ لسننگ ہو چاہے سپیکنگ ہو چاہے آپ کا ریڈنگ ہو چاہے رائٹنگ ہو ان سبھی سے سمبندیت مہتوپن کیو سنس کا اپنے نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت